موسیقی 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 نمی جس ویکتی نے یہ نرمار کرایا علی گڑھ کی شجا کو خراب کرنے کا پریاس کیا موین نام کا ایک متولی ہے اس کے برد ایف آئی آر تھانہ دہلی گیٹ پر درج کی گئی ابھی تک اس کی گربداری نہیں ہوئی یہ جنتہ میں آکروس ہے گربداری کیوں نہیں ہو پائی دوسری چیز وہاں دیبار پر باہر نو نرمار چلنا ہے وہاں پر گمبت کھڑی کی جا رہی ہیں کیوں کھڑی کی جا رہی ہیں جب 99 کا سمجھو تھا ہے پرساسن کے ساتھ اور دونہ پکچوں کے ساتھ اور 2003 کا بھی سمجھو تھا ہے تو اس سمجھے تو کیا علنگن کیوں کیا جا رہا ہے کیوں دیبار پر گمبت کھڑی کی جا رہی ہیں کیوں وہ تاج میل بنایا جا رہا ہے کیوں اس طریقے کا نو نرمار کیا جا رہا ہے تو اسی چیز کو لے کر کے کہ نو نرمار کیوں کرایا جا رہا ہے نمبر میتپون بندو نمبر ایک جب وہاں پر 99 کا سمجھو تھا 2003 کا بھی سمجھو تھا تو اس کا علمگن کیوں کیا جا رہا ہے دیوار ایک مہینے پورو کھڑی کی گئی پرساسن نے گربا دیا گیا تو موین کے ورد یہاں تھانا دیری گیٹ پر ایف آئی آر درد ہوئی تھی وہ ایف آئی آر کے انصار گربداری کیوں نہیں ہوئی یہ میت پون بندو ہے تو وہ گربداری کی مانگ کو لے کر کے یہاں پر نہیں دیکھئے یہاں پر سرانتی پون دھرنا چل لاتا تو پورویدائک جمیر اولا جی اور مہین بغیرہ یہ لوگ یہاں پر آئے اور جن کے نیتت میں یہ کارکرم چل لاتا ان کو انگیت کر کے کہا گیا کہ ادھر آ بات کرنی ہے تو پہلے چیز تو یہ ہے کہ جب یہاں پر دھرنا پردرسن چل لائے تو دیتی ہے پکچ کو یہاں پر آنے کا کوئی عدکاری نہیں تھا اور یہاں کا بات ورن جوچت کرنے کا کوئی عدکاری نہیں تھا اگر آپ آئے تو آپ اپنے راستے آ کر کے بھئی پرساسن سے مجھے کچھ بات کرنی ہے اور بات کر کے مجھے یہاں سے جانا ہے یہ بات تو صحیح تھی لیکن انگیت کر کے کسی کو اس طریقے سے بات کرنا یہ یہاں کی انشاشن ہینتا اور پلس پرساسن کی لاپروائی کے قارن آج اتنا بڑا یہ وہ بن گیا اور ہمارا یہی کہنا ہے کہ جو متولی ہے ہمیں کچھ نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے جو انلیگل کار نے چلا ہے وہ رک جانا چاہیے اور جو ایف آئر ہوئی ہے گرفداری ہو جانا چاہیے میرا نام زمین اللہ خان میں یہاں سے دو دفعہ دلائے گر آج کاؤں ہم شایدہ مال کی بانڈری کی مرمت ہو رہی تھی تو پولیس آئی اور پولیس نے یہ کہا کہ اسپٹر صاحب نے کہا کہ کام رک دو تو ہم نے کام رکھ با دیا اور ہم گئے جانے لگے دہلی گٹ تھانے جب دہلی گٹ تھانے ہم پہنچے تو وہاں پر سینکڑوں لوگ سینکڑوں لوگ تھانے کو گھرے ہو گئے تھے جیسے میری گاڑی دھوکی تو پندرہ بیس لوگوں نے میرو پر ایدنم حملہ کرا اور کہا کہ سالے کو مارو پکڑو اس کا ٹوئے کو پکڑ لو جان سے مار دو اور میرے گلے میں گنشا تھا مجھے گرا دیا اگر میرا گنر اور تھانے دیلی گٹ کی پولیس نہ ہوتی تو مجھے جان سے مار دیتے ہیں جان سے ماننے کی نیت سے ان لوگوں نے میرو پر حملہ کیا جن لوگوں کے میں نام کچھ لوگوں کے دل دیتے ہیں اور باقی لوگوں کے نام میں سامنے آنے میں پہچان دوں گا جس طرح سے آپ کو مجھے بالکل جان سے ماننے کی میرو پر اٹک ہوا تھا جان سے ماننے کا حملہ رو پر